بھٹی صاحب یہ گوڈز ڈیکلریشن جو غلط دی جاتی ہے یہ تو پرائیویٹ کمپنیز کی جانب سے دی جاتی تھی چھوٹے موٹے کاروباری جو افراد ہوتے تھے یہ بڑی بڑی کمپنیز بھی ایسے کام کرنا شروع ہو گئی جہاں سے دیکھیں ایک ایف بی آر کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ مختلف کمپنیاں غلط گوڈ ڈیکلریشن کے یا مسڈ ڈیکلریشن کے ذریعے سے ٹیکس بچاتی ہیں یہ ٹیکسٹوری کرتی ہیں بہت بڑا ایک فینومینا ہے بہت بڑا چیلنج ہے ایف بی آر کے لیے اور بلخصوص کستنز حکام کے لیے کہ اس کو کیسے روکنا ہے اب حکومت نے ٹارگٹ اتنے اپنے بڑھا دیئے ہیں اپنے ریونیو کے تو اس حوالے سے ایف بی آر ٹیم کی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے تمام جگہوں پر اپوائنٹ ایف بی آر کے جو ٹیم ہے اسی انہیں بہت سخت تاقید کی گئی ہے کہ وہ تمام چیزوں کے بہت کینلی ان کی مونیٹنگ کریں تاکہ جہاں ٹیکسٹوری کا خطشات بھی ہوں وہ بھی ختم کیے جا سکیں اسی سلسلے کے اندر ایک بڑی ایک ایمپورٹ کی گئی اور جی ڈی سیل کی جانب سے سیم لیس پائپ تھے چائنا سے یہ درامت کیے گئے لیکن اس کی جو گوڈ ڈیکلریشن فائل کی گئی اس کے اندر ایک ایسا رو کسٹم جنرل آرڈر جو ہوا تھا زیرو دو ابلیگ دو ہزار سترہ اس کے تحت ڈیوٹی سے ایگزیمشن کلیم کیا گیا اور ایک پانچ پرسنٹ اور تقریباً چار پرسنٹ مجموعی طور کے نو پرسنٹ ڈیوٹی ادا کرنے کرتے ہوئے یہ جی ڈی فائل کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال کلیر ہو گیا تھا یہ سیم لیس پائپ تھے اور انہوں نے مارڈر کسٹم کلیکٹریٹ ایس سے کلیر ہونا تھا لیکن وہاں پر کراچی میں ڈیریکٹر کسٹم ارفان جوید جو کہ بہت سی کاروائیوں کے حوالے سے بلقصو جہاں پر ریوینیو کی کلیکشن کے معاملہ ہو ٹیک سٹوری کا معاملہ ہو بڑی انہوں نے ماضی کے قریب کے اندر بہت پسی انہوں نے کاروائییں کی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو واضح ہدایات کی ہوئی تھی اور ان کے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے ادنان رفیق انہوں نے سارے معاملے کا جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ غلط گوڈ ڈیکلیریشن فائل کیا گیا ہے چونکہ جس کسٹم جنرل آرڈر کا سہارا لیا گیا ہے اس کے تحت لازم ہے کہ اس وقت آپ کو یہ اپلیکیبل نہیں ہوتی یہ اگزیمشن جب یہ وہ پروڈکٹ لوکلی تیار کی جا رہی ہو جو چائنہ سے سیملیس پائپ امپورٹ کیا گئے تھے چونکہ جو ڈیسیل کی ضرورت ہوتی ہے سرکاری کمپنی ہے تو وہ پاکستان میں بھی تیار ہوتے ہیں لہٰذا اس ایسا رو کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا آپ کو پوری ڈیوٹی ٹیکس ادا کرنا ہوگے دوبارہ سے اس کی اسٹیسمنٹ کی گئی جس کے نتیجے میں بائیس کروڑ سترن لاکھ روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے ہیں پندرہ مئی کو یہ پندرہ مئی دوہزار انیس کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پھر ڈسکشنز ہوئی اور آلٹی میٹلی او جی ڈیسیل نے یہ رقم اضافی بائیس کروڑ سترن لاکھ روپے جمع کروائے ہیں جو کہ قومی خزانے میں جمع کروا دی گئے ہیں کسٹمز رپارٹمنٹ کی پرفارمنس سے مطلق ارفان جویہ صاحب نے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کو مراسلہ ارسال کیا جس میں یہ ساری کاروائی بیان کی گئی ہے اور انہیں اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کیا ہے تاہم دوسری جانب اس معاملے کے اوپر یہ بڑی ایک سیزنگ نیوز تھی میرے لیے کہ سرکاری کمپنی کس طریقے کے ساتھ ٹیکس چوری کے اندر یا ٹیکس اویجن کے اندر وہ انوال ہو سکتی ہے تو پتہ چلنا چاہے کہ یہ معاملہ کیا ہے او جی ڈی سیل کا موقع حاصل کیا ترجمان او جی ڈی سیل نے اس معاملے کو بہت سٹرنگلی کنفرنٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ او جی ڈی سیل پاکستان کی سرکاری کمپنی ہے جس کے اندر حکومت ہے پاکستان کے پچاسی فیصد شیئر ہولڈنگ ہے ایک سو ساٹھ روپے اب تک او جی ڈی سیل قومی خزانے میں ٹیکس قیمت میں جمع کروا چکی ہے اور یہ جو کسٹمز حکام نے ریکوری کلیم کی ہے ایک سائٹ سے ایک سرکاری کمپنی ہے سرکار کا خزانہ تھا آپ نے اضافی رقم لی دوسری طرف آپ نے جمع کروا دی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت امپورٹن پوائنٹ ٹیک اپ کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل کسٹمز حکام کا جو انٹینشن ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پائپ تیار ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک کمپنی ہے نجی کمپنی جو یہ پائپ تیار کرتی ہے اور اس کمپنی کی ماضی کے اندر وہ بلیک لسٹ ہوئی ہے اس کے خلاف بہت کاروائی ہوئی ہیں نیب کے ریڈار کے اوپر ہے اس کی منوپلی ہے اور یہ الزام آئید کیا گیا اس نجی کمپنی کے اوپر اوجی ڈیسیل کے حکام کی جانب سے کہ ماضی کے اندر اس کمپنی نے ایف بی آر سے یہ کنسیشنری ایس رو جاری کروایا تاکہ باہر سے مال آنے کے بجائے پاکستان میں اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے اوجی ڈیسیل میں تمام کمپنی اس سے مال کریدنے پر مجبور ہوں جبکہ وہ اس کوالٹی کو میٹ نہیں کر پاتی اور اوجی ڈیسیل کے اندر وہ اس کی پروپوزل ٹرن ڈاؤن ہو چکی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کمپنی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے سارا انیشیٹیو لیا گیا اور کسٹنز حکام نے یہ غلط انٹرپیٹیشن کی ہے ان کا یہ سٹیپ اسی نجی کمپنی کے انفلینس کے اوپر مبینہ طور کے پر ان کے انفلینس کی وجہ سے اوجی ڈیسیل کے خلاف یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اوجی ڈیسیل ایک ذمہ دار کمپنی ہے جس کے اندر حکومت پاکستان کی پچاسی فیصد شیئر ہولڈنگ ہے یعنی دونے جانب کا اپنا اپنے ایک موقف ہے لیکن عام عوام کے سہنے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک سرکاری ادارہ بھی سرکار کو پیسے دینے کی مد میں چھوڑ سکتا ہے یہ ایک سوال بنتا ہے